پنجمائی امام فرمیندہ جڑا بندہ ساڑی ذات خوشوں کے درود پڑے اس بندے دے گناہ انج ماف ہون دن جویں موسم خزا دے پت جھن دن مل کے آل محمد دی ذات سلوات صلوات صلوات نظری اللہ نیاز حسین دو دو قدم جڑے سہبان پچھے بیٹھیں اگاں جو مربانی کرو حال محمد دی ذات سلوات بھی پڑھ دیو دو دو قدم اگل لگیو مربانی کرو تُسی بھی آج دو مربانی کرو دعائے ظہور امام الزمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات اکعالہ وعلا عبائی فی حوضہ سعات وفی کل سا من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تُس کے ناہو ارزکا تعوان وطمتعہو فیہا طبیلہ یا ربہ محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعجل فرجاء آل محمد خاندان آل محمدی ذات سلوات سہبان اعوذ باللہ سمیل علیم من سیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ حمدللہ اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ موسیقی موسیقی سلوات صاحبان دعا ہے ذات واجب تسان تمام صاحبان دعا ہے پاک مقدس بارگائی تو رائے منظور مقبول فرمائے عزت ماں بانیان دیئے پر خلوص محنت بچھائی خرچ لنگر نیاز جمولو حسین دی بارگائی چھ عبادت شمار ہوئے جڑی داس محرم نو بھیرا مروا کے پتر مروا کے بعد قید ہو کے سفر کریں دی رئی جڑی جات وقت ملدہ سنا بیمار ملادہ حت نب کے اندھی ہے سجاد ہون شمر تو پوچھ میں بھیرا دی سانگھ لے پاس دیک کے وین کر لوا مولو حسین دی بارگاچ عبادت شمار ہوئے ساڑے آل محمد فضائل یا مسائب ججڑ نکل ولی اللہ سر نور اللہ وجہ اللہ بقیت اللہ نیت صابرین وارث زمانہ حجت خدا شان آل محمد مان آل محمد وارث زمانہ دی بارگائی چھ عبادت شمار ہوئے جتنے سہبان تشریف فرماؤ ایک سلوات ایسی پڑھو جو میں ملائک کائنا دی عظمت سلوات پڑھو اس پاک مقدس بارگائی چھ پہلا حضری دم موکہ ملے جتنے سہبان تشریف فرماؤ میڈا پہلا جملہ فضائل دا اس جملے تیمہ ویک لفظان میں کنہ پڑھنا ہے کنہ نہیں اپنے کلوں نہ پڑھن دا دیاں پوری ذمہ داری دے نالگل کرن دا دیاں چھوہ امام دا فرمانہ ہے چھوہ امام فرمیندہ میں اپنے کلوں نہیں پیاندہ جلے حلالی بیٹھے اس سار چاہا کے میری گل دا وزن کرے آئے چھوہ امام فرمیندہ پہ نماز ہوئے زان ہوئے جس مقام تے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اس بندے تے واجب ہے جو میرے داد علی دی ولایت اقرار کرے اے یا اصل جڑی کربلا دی جان گئی ویلی یون ویلی اللہ تے توجہ ہوئے سہبان جڑی میں گل کر ساں پورے ذمہ داری دنال پورے ذمہ داری دنال گل کرن دا دیا کتاب دا نامِ الکترہ جلد لمبر دو پچھوے نجنہ کیا جزا کر پڑھ کے ٹور گیا ہے تے فتوے اعلان لگ بہو یہ دے حلالی موالی بیٹھے ہو سار چاہا کے میری گل دا وزن کرے آئے کتاب دا نامِ الکترہ لکھنا لائے شیخ صدو چھوہ امام فرمیندہ پہ آئے میں علی دا پترہ لیکن اس بات تے فخر تے دلیل نہیں توجہ بھئی علی دا پترہ لیکن اس بات تے فخر تے دلیل نہیں چھوہ امام فرمیندہ اس بات تے فخر بھی دلیل ولایتِ علی تے قیمہ بسم اللہ چھوہ امام ماندہ ہے علی دا پتر ہونا فضیلتے ولایتِ علی میڈے تے بھی واجب ہے جو بھائی منو سوچو نہیں اے گھرانے نو منو جو یہ ہجابیں مزمل دیاں پلیوں یہ سینین بڑے بے عدبی دنالی دیاں دہیاں دے نا چانے انہ سینہ دنا عدب دنال چانے چاہی دن یہ تو خسین فرمائے نا عباس لکھ میرے یہ بہنہ دینا عباس فی لکب لکھ انسان نو نہیں پتا جڑے مسائب دیا شکلو گو میرے بھائی پڑھ دے پہن جو مکہ سے عباس نے خطبہ دیتا دو چار منتے بعد میں جناب نو سلام کرویسا ہر کوئی حاج پڑھ دا رہا لیکن بطول علی دی لاد روندی ٹور پہی پتھر دی لندہ تے اور میں زامنی جڑے مسائب دیا شکلو گو گل میری اونہ نا لے خسین بادشاہ بہنہ نو نا لے کہ ایک مقام تے جن دا نام ذات العرق یہ تے خسین بادشاہ نے وڈی عید نماز پڑھائی وعد کافلہ لے کہ ٹور بھی ایک جملے دا بعد وین کر کے جناب نو سلام کر لگا اور رومنہ علیہ علیہ لکہ دے موقانی ازادارو جہ دا بہنہ نو نال لے کہ ایک مقام تے جن دا نال منزل واقسا یہ خسین نے چڑ دا محرم دٹھا آسمانی چاندر پاس دیکھ کے اندھا ہے تو آسمانی چاندے میں بطول دا چاندہ میں بسم اللہ کر رہا بھئی رومنہ علیہ دی فرمایا تو آسمانی چاندے اس تو جلدی تے میں بھئی کاری نہیں سکتا تو آسمانی چاندے میں بطول دا چاندہ لیکن تیڑے نال بھی تار میرے نال بھی تار لیکن تو ہمیشہ چڑ دا رہن ہے میں داس محرم نو انجل آسان نہ میرے تار راسین نہ میں راسین بھئی بہت جو جتے جگہ مل دیے رومنہ علیہو حسین بادشاہ بھینہ نو نال لے کے دو محرم مشرکت جناب لمبے دھفاری کونے چو اتھے وین کر کے جناب نو سلام کرویسا آگیا کربلا دی سرزمین تے حسین گھوڑا روک یا نہیں گھوڑا آپ روک گئے میں کتاب بھنج بھی پڑھے لیکن امیر نے سکھن بھی لکھے دوشے نبی کے سوار چھیں گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار لے فرمایا گھوڑا روک گئے اللہ یا میڑی منزل مک گئی اور رومنہ علیہو حسین بادشاہ فرمایا جلدی کرو میلو اتھون دی خاک دےو ایدھا خاک دا نام آیا حسین جے بچوک اوہ خاک جرینہ نے محمد دیتی آئی جنراللہ کے اکھیا سوئیو میڑے اکبر دی لاحن دی جگہ میں بسم اللہ کر رہاں بھائی جڑے میں صاحب دے آشک لوگو انہوں نے میڑی گل لے حسین بادشاہ فرمایا صحابہ نو جلدی کرو سمانہ لے اٹھ بھلاؤ اٹھ بھے گئے مکانیوں وقت فرمایا جلدی کرو کناتہ لاؤ مطا میریاں بہنہ تھک گئیاں ہوسین اوہی لاکہ دے مکانیوں کناتہ لگ دی رہیاں حسین بادشاہ دی بھین اکبر دی پیشانی چوم کے اندھیے جدہ چان محرم دے چڑے آئے ہون بابین واق پرے نہ رہے میڑے کول ہو کے روے اکبر میں بھرا دے بغیر رہ نہیں سکتی اوہ رو منا لے ہو اکبر مولان ٹور دے آئے بابین دے کول آئے ان کے اندھی بابا بابا ما تو انہوں خیمے جو یاد کی تے یہ لاکہ دے مکانیوں کربلا دا غریب ٹرد آیا اٹھایا جتھے بہین خیمے جائی علاکہ دے مکانیوں حسین بادشاہ کوئی عجیب منظر اٹھے بہین دے پاسے دیکھ کے اندھا بدھائے میڈی بہین میں کوئی ڈسا کیوں رون دی بھا دیئے اندھیے حسین ویر جے جیسے لے دی میں در دی تے آئے اور میں نے یتیمہ دے بہین سنی دے بیڈا دے گل مو چوم کیانی بہ دیے حسین جیسے لے دی میں در دی تے آئیا میں سارتے بھرکا کرنیا حسین میرا بھرکا ڈھر ویند ہے میں نوڑ سا حسین ناتری جگلان دے میں نوڑا ہٹ سا اورو منا لے حسین بھیند پاسے ڈٹھے بھیند پاسے ڈے کیانی آلیا بھین آئی تو چویس سال پہلے جدہ سا جنگ سفین فتح کر کے واپس بھلے اندھی آئیں کربلا دی سار دمیتے آئے میرے باب آگیا ہے حسین پتر جلدی کر میرے سامنے جھولی بنا میں جھولی بنائی ہے میرا بابا حسین دی جھولی تے سمگی ہے میں آگیا بابا روندے بھی آئے میں کنڈ سا کہنا دے امیر پتر دی پشانی جمعی ہے پتر دی پشانی جمع گیا دا حسین میں ہوں گیا ڈٹھا ہے خوندہ دریائے سوالاک نیدہ